اسلام علیکم ناظرین 87 نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ وقار شدری منشد سندو صاحب ہے یہاں پر ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر پی ٹی آئی کو میمبرشپ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آئے میں آپ کو مہاں لے کر سکتا ہوں موسیقی ناظرین اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں چودری منشد سندو صاحب ان سے ہم بات کریں گا اسلام علیکم جی بہتر آپ نے کیا ضرورت محسوس ہی ٹی آئی کو کیا یہ میمبرشپ کی اوپنش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے پریس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پاکستان کو شہر دیا ہے اس پاکستان کی تاریخ بدلی ہے بلکہ میڈیا میں میڈیا نے اور ان میڈیا کے دوستوں کو جنہوں نے اس کرپٹو کمرانوں کے سامنے بولے ہیں ان کا محاسبہ کیا ہے ان کی چوری ننگی کیا ہے اپنے میڈیا ان سینئر دوستوں کا جو میڈیا پہ آکے ان کے خلاب بولتے ہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو یہ پاکستان کی قوم کو آپ نے جگایا ہے اس میڈیا کی توتست الحمدللہ آج میڈیا نے اس پاکستان کی قوم کو جگایا ہے جس طرح قوم ڈلی جو ہے میڈیا کو دیکھ کے ان چوروں کا ان لکٹویروں کا ڈاپووں کا جس طرح انشاءاللہ تعالی اس قوم نے تیعہ کر رکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس طرح انہوں نے دولت کو باہر لے کے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی دوزار کھرک کالیکشن جس طرح آپ نے کہا کیوں ضرورت محسوس کی ہے عمران خان کا ایک وی ان ہے عمران خان صاحب نے اس قوم کو اس بچوں کو نوجوانوں کو پوری قوم کو ایک وی ان دیا ہے کہ جو بندہ پچاس رپے فیس رکھی ہے عمران خان صاحب نے چیرمین ہے ہمارے وہ پچاس رپے بندے دے کے اپنی ممبرشپ کر رہے ہیں اور اپنی فوٹو کے لیے مجھے کم از کم ڈیلی کم از کم ڈیلی ساو سے زیادہ فون آتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان طریقہ انصاف کا ممبر بننا ہے ہمیں کپیاں دی جائے ہمیں وہ چیز دی جائے جس سے ہم ممبر بن سکیں تو لہذا ہم اپنے چیرمین کے حکم کے مطابق کا پورے پاکستان میں اس کا اغاز ہو چکا ہے میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ انہیں ایک سو نتیس پی پی ایک سو انسٹھ جدر سے میاں شباہ شیف صاحب وزیراعلا ہے اور میں ادھر سے انیس سو ترنوے سے ایم پی آ رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو میں میاں شباہ شیف صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ نے ووڑ تو لے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا کہ یہ پیرس بنے گا الکا تو یہ الکے میں نہ تو پیرس نام کی کوئی چیز ہے نہ کوئی ترقی نام کی چیز ہے نہ کوئی سید کے نام پہ آپ نے ہسپیٹل بنیا ہے نہ کالیج برہا ہے وہی بچے بے روزگار ہیں وہی بچے جس طرح آپ نے لیکشن لڑا تھا نہ تو پیرس بنے بلکہ وہ سیوری سسٹم آپ آنکے خود دیکھیں جی سر وہی اسی کی بات کروں گی لازٹ ٹائم جب میں یہاں آئی تھی تو جو گیس کیلئے پائپ وغیرہ ہم پڑے ہوئے تھے اس کو نین لگوایا ہے کیونکہ ایک سال ہو گیا تقریبا وہ وہی پر ہی پڑے میں ٹھیک ہے اس کی یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے وہ یہی تھا کہ وہاں پر ان کے کوئی جی میں یہ کہتا ہوں جی جب بندہ دس سال سے میاں شباز شیف وزیریہ اللہ ہے دس سال سے اور لاہور سے ہے میاں شباز شیف صاحب نہ تو پنڈی سے ہے نہ ملتان سے ہے نہ باولپور سے ہے لاہور سے ہے ان کا اپنا ذاتی علکہ ہے ادھر سے اور میاں شباز شیف کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فلاں بندے نے ووڈ نہیں دیا بہت بڑے لیڈر ہے اور وہ گلی جس کی انہوں نے کام رکھوا ہے وہ چیرمین آصف سیل خوکر کو ووڈ دیا گیا ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں کہ ووڈ کیوں دیا پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی کو ووڈ دینا کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ جی منسٹر صاحب نے آصف سیل خوکر کو جس لوگوں نے ووڈ دیا ان کو سزا دینے کے لیے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سزا ان کو مل چکی ہے یہ اللہ کی پکڑ میں ہے انشاءاللہ یہ سدہ باش ہے یہ اللہ تعالی کی ذات کے گھر میں ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ فراؤن تھے جس طرح انہوں نے اس قوم کے ساتھ اس دوستوں کے ساتھ دھوکے کیے ہیں ظلم کیے ہیں زیادتیاں کیے ہیں آج بھی یونباد کے بندے پنتالیس بندے جلوں میں ہیں تو میعش باشیو کو یہ بولتے نہیں ہے لوگ اور زیادتیاں کی ہیں ظلم کی ہیں اور بم دمہ کے اس میعش باشیو کی قومت میں ہوئے ہیں اور ووڈ لینے کے لئے تو میع صاحب مسیح برادری کا نعرہ لگاتے ہیں تو جب بادامی باغ والا رواقعہ گوجرے والا واقعہ گلچنے پھارک والا دیکھیں کسور والا دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں پٹھے والا دیکھ لیں شانتینگر والا دیکھ لیں جدر بھی ہے یہ سارے مسیح برادری کی عبادی ہے یونباد یہ شیعہ کی سب سے بڑی عبادی ہے سارا آگے کے کیا پرگرام انشاءاللہ جی آگے ہم انکام قابلہ کریں گے اللہ کے فضل وکرم سے پورے لور کو پی ٹی ایس ویپ کرے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل وکرم آصف سوئی خوکر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم صاحب جی بہت شکریہ بتائیں کہ یہ پرگرام آپ نے سٹارٹ کر رہا ہے ممبرشپ کا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی یہ ہمارے چیئرمن ہماری جو کپتان ہے عمران خان صاحب ان کی ادایت پہ ہم نے جو ہے یہ ممبرشپ آغاز کی ہے جس کے افتضاء جو ہے آج ہمارے قائد چودری منشہ صندو صاحب اور یوسیم میون صاحب تشریف لے کے آئے تھے انہوں نے آج اس قیم کا افتضاء کیا ہے اور ہم نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی مسیحی برادری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اس کے بعد لوکل بوڈی الیکشن دو ہزار پندرہ میں ہوئے اس میں بھی مسیحی برادری عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی چودری منشہ صندو صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اور آنے والے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی میں یہ بڑے وصوق سے کہتا ہوں کہ مسیحی برادری ایک غیور قوم ہے مسیحی قوم جو ہے یہ برپور طریقے سے پاکستان طریقے صاحب کو ووٹ دے گی چودری منشہ صندو صاحب کو ووٹ دے گی اور یہاں سے ان کو میاں صاحب کو موں کی کھانی پڑے گی جس طرح سے پہلے دو دفعہ کھانی پڑی موسیقی